پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طویل ہسٹری ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر پچھلے انبیاء کی شرک سب قوموں کے اندر تھا جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا لیکن اس قوم کا ایک ایک عمل ہائلائٹ کیا جس نے اس عذاب کو ٹرگر کیا لیکن وہ ایک گناہ ایسا ہوتا تھا جس سے وہ عذاب کو دعوت دیتے تھے اور قومیں ہلاک ہو جائے کرتی تھی اسی طرح قومیں لوت تھی جس کے ساتھ جس کی قوم میں شرک تھا لوت علیہ السلامی قوم میں شرک تھا مشرک تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے لیکن جو وجہ بنی اس عذاب کی کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم اس سے ڈرائیا کہ ایسا عذاب آیا کہ فرشتے نے اس بستی کو آسمانوں کی طرف اٹھایا اور الٹا کر کے پٹک دیا اور ایسا ہوا کہ اس قوم کو جو ہے کوئی آج پوچھنے والا ہی نہیں ہے کوئی یاد ہی نہیں رکھا اور کہتا کہ اللہم تغنی بھی ہم جیسے کل کبھی تھے ہی نہیں ایسی ہو گئے جیسے کبھی آئے نہیں وہ دنیا کے اندر اتنا سخت اللہ تعالی نے ان کو عذاب دیا لیکن ان کا جرم جو ہائلائٹڈ تھا جو اللہ نے ہائلائٹ کیا قرآن کریم میں وہ تھا ہوموس لکشوالٹی اور جہاں پہ مرد مرد سے حاجات پوری کرتا تھا عورت عورت سے اور یہ معاشرے کے اندر ایسی فہاشی تھی جس کو اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم میں یہ کہا کہ یہ ایسی فہاشی تھی ایسا کام تھا جو آج سے پہلے ان لوگوں ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا تو بہرحال اللہ تعالی کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالی پہلے گناہ بھی نہیں پگڑتا لیکن ساتھی ساتھ ہمیں یہ سوچنے چاہیے اللہ تعالی کی نظام کو کچھ ایرز کچھ غلطیاں کچھ خطائیں کچھ بغاوتیں کچھ گناہ کچھ نافرمانی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالی کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں